بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کسان بھائیوں امید ہے آپ سب خیر خریت سے ہوں گے آج میں دان کی پنیری کے لیے ایک نیا پروڈکٹ آیا ہے جو پچھلے چند دنوں سے گھوڑا گھاس نماز جڑی بوٹی کسان بھائیوں آپ دوستوں کو پریشان کر رہی تھی ہر کھیت میں ہو جاتی تھی اور ختم ہونے کا نام نہیں دیتی تھی اس دفعہ تحفظ کمپنی کی طرف سے ہمارے پاس یہ پروڈکٹ آیا ہے رائی صاحب کے نام سے جو مجھے خصوصی طور پر ملا ہے اور میں اس کا سیمپل اپنے زیرے نگرانی دو مختلف جگہ پر سپری آج کرواؤں گا جس کی تمام طرح ویڈیو آپ کو حل کرنے کا طریقہ اور یہ چیزیں میں نظر ثانی کے ساتھ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ سپری کس طرح کرنا ہے اور اس کا جب ریزلٹ آئے گا وہ بھی میں آپ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اس کو حل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ دریکٹ آپ ٹینکی میں ڈالیں اور ٹینکی میں ڈالنے کے بعد دوائی پہلے ڈالیں اور اس کے بعد اس میں پانی ڈالا جاتا ہے تاکہ دوائی بہترین طریقے کے ساتھ حل ہو جائے اور اس کے ریزلٹ میں ایک پرسنٹ بھی کمی نہ آ رہے اس سے ہوتا کیا ہے کہ دوائی جب صحیح در مکس ہو جاتی ہے سارے پانی میں تو وہ تمام جڑی بوٹیوں پر ایک ساتھ پڑتی ہے اور اس کا ریزلٹ بھی بہترین آتا ہے اگر ہم پانی پہلے ڈال دیں دوائی بعد میں ڈالیں تو اس طرح دوائی مکس بھی نہیں ہوتی اور جڑی بوٹیاں مکمل طور پر ختم بھی نہیں ہوتی میں نے دونوں طریقوں کے ساتھ استعمال کروائی ہے ایک کٹ والی نوزل کے ساتھ جو ہاتھ والی ٹینکی تھی اور دوسری اب میں بیٹر والی ٹینکی کے ساتھ جو سپریہ کرواؤں گا وہ بھی آپ کو لائف دکھاؤں گا اور دونوں کو ریزلٹ انشاءاللہ میں آپ کو انقریب دکھاؤں گا امید تو ہے کہ اچھا ریزلٹ آئے گا آپ کو پسند آئے گا اور یہ پروڈکٹ نامور ثابت ہوگا جس کی وجہ سے آپ اس پریشانی سے بلکل ختم ہو جائیں گے اور یہ گوڑا گا گاس نماز جڑی بوٹی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی جب آپ سپریہ کرواؤں رہے ہوتے ہیں تو آپ نے خصوصی طور پر اس کھیت کے پاس ضرور کھڑے ہو کے دیکھنا ہے کہ جو ہم سپریہ کرواؤں رہے ہیں وہ آیا کہ جڑی بوٹیوں کے اوپر پڑ بھی رہا ہے کہ نہیں وہ تسلی جب آپ کو ہو جائے تب آپ مطمئن ہوں گے اور گاس نماز جڑی بوٹیاں بھی آپ کی ختم ہوگی آج تک کے لئے اتنا ہی نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو ریزلٹ ضرور دکھاؤں گا اللہ حافظ آپ کا دوست عبرار حیدر